شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاغ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتشنید نہ کر سکے انشاء اللہ تعالی ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاء اللہ تعالی جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم رہا ہے مختلف صوبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیملی ہو گئے یا قومی اسیملی ہو گئے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کول پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاء اللہ تعالی وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیل دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدکسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیرعظم اور اس کی کابینہ کو بٹھایا گیا ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سنٹالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ صفر جمع صفر جمع صفر ضرب صفر تقسیم صفر کریں اس کا جواب آپ کو صفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل صفر مہنگائی کا حال دیکھنے رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگ پائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئیم ایپ کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیولپنٹ بینک کا اور آئیم ایف کا جو کرزہ آ رہا ہے ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ پی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سو پنتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بن سکتی تھی بلوچستان میں بھی کیپی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایم کی ایم نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکر ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا آپ اس کو کمپیرکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے وہ سکڑتی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے بہت شکریہ آپ ساتھیوں کریں السلام علیکم خواتین و عزرات میرے ساتھی خواتین و عزرات میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ سبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اسے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں کی جا دی جاری اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت اڈیالا جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تل کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا میمبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا تو غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کیلئے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکریٹری ہے پنجاب کا اس کو شرم آنی چاہیے وزیراعظم سو کالڈ وزیراعظم غیر آئینی غیر قانونی وزیراعظم مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم وزیراعظم جو شاباد شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاو کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ وطالعہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ صوبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اسے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ صوبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اسے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جاری اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس کی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مضامت پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت اڈیالا جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پتال کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا اس کو شرمانی چاہیے وزیراعظم سو کالڈ وزیراعظم غیر آئینی غیر قانونی وزیراعظم مریم نواز کو شرمانی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرمانی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرمانی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاغ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جارہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفت شنید نہ کر سکے انشاء اللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاء اللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں بدقسمت ساتھ لین دین کے بازار جو ہے مختلف جگوں میں گرم راہ ہے مختلف سبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر سبائی اسیملی ہوگے یا قومی اسیملی ہوگے وہ ایک آگ کا دریہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیر دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدکسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی کانویا ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سنٹالیس کا مینڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ صفر جمع صفر جمع صفر ضرب صفر تقسیم صفر کریں اس کا جواب آپ کو صفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل صفر مہنگائی کا حال دیکھ رہیے رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی اپادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگ آئی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوٹ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کی دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئی ایم 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 چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا اور آئی ایم ایف کا جو کرزہ آرہ ہے ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خرد برد ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ پی ہمیں چڑے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سرچستان میں بھی کی پی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایم کی ایم نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکر ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا آپ اس کو کمپیر کاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آکے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑھتیوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے قومی اسیملی سینٹ سبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جاری اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس کی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی بنیاد پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت اڈیالا جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تعل کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا میمبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا غالباً پچیس ہزار روپے کتا کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا اس کو شرم آنی چاہیے وزیر اعلیٰ سو کالڈ وزیر اعلیٰ غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاو کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدقسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم راہ ہے مختلف صوبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیملی ہوگے یا قومی اسیملی ہوگے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کر لیں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے یہ حکومت کھیل دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی کانویا ہے جن کے پاس منڈٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سینٹالیس کا منڈٹ چڑا کے جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ صفر جمع صفر جمع صفر ضرب صفر تقسیم صفر کریں اس کا جواب آپ کو صفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل صفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اپادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگپائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوٹ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا اور آئی ایم ایف کا جو کرزہ آ رہا ہے ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ بھی ہمیں چڑے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف کو جو آپ نے خط لکھا تھا انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی دھوکات کے برقس نہیں ہے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ گیونڈ وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سب پنتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بن سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایم کی ایم نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹا آپ اس کو کمپیرکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے وہ سکڑ دی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ صوبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالہ جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جاری ہے اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مضامت پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت عدالت جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تال کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا تو غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آئیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا اس کو شرمانی چاہیے وزیراعلا سو کالڈ وزیراعلا غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز کو شرمانی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرمانی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرمانی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاکھ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالہ دستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ و تعالی پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالہ دستی اور عدالتوں کی بالہ دستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتشنید نہ کر سکے انشاءاللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں کرم رہا ہے مختلف صوبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی دکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیملی ہو گئے یا قومی اسیملی ہو گئے وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں گے یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیل دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی کانویا ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سنٹالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ صفر جمع صفر جمع صفر ضرب صفر تقسیم صفر کریں اس کا جواب آپ کو صفر ہی آئے گا ہینٹ ٹوٹل صفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگبائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئیم ایپ کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا اور آئیم ایف کا جو کرزہ آرہے ہیں ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہیں اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ پی ہمیں چڑے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکنے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکنے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سو پینتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بن سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایمکی ایم نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا آپ اس کو کمپیر کاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑے وہ سکڑتی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے اسمان الرحیم خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ سبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جاری اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مضام پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت عدالت جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پتال کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ پیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا غالباً پچیس ہزار روپے کی تا کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا اس کو شرمانی چاہیے وزیرعالہ سو کالڈ وزیرعالہ غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز کو شرمانی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرمانی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرعالہ جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرمانی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاہ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالہ دستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالہ دستی اور عدالتوں کی بالہ دستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کر سکے انشاءاللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم راہ ہے مختلف صوبائی اسیمبلی میں وہ سب یہ کوئی چھپی دکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیمبلی ہو گئے یا قومی اسیمبلی ہو گئے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیل دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی کانویا ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سینٹالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ صفر جمع صفر جمع صفر ضرب صفر تقسیم صفر کریں اس کا جواب آپ کو صفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل صفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیولپنٹ بینک کا اور آئی ایم ایف کا جو کرزہ آ رہے ہیں ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹھ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ بھی ہمیں چڑے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف کو جو آپ نے خط لکھا تھا انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی دوقات کے برقس نہیں ہے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ گیونڈ وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سب پنتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بان سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بان گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایم کی ایم نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹا آپ اس کو کمپیرکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے وہ سکڑ دی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ صوبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جاری ہے اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی بنیاد پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت اڈیالا جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تعل کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ پیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آئیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکریٹری ہے پنجاب کا اس کو شرمانی چاہیے وزیرعالہ سو کالڈ وزیرعالہ غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز کو شرمانی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرمانی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرعالہ جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرمانی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لوگ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتشنید نہ کر سکے انشاءاللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم راہ ہے مختلف صوبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیملی ہوگے یا قومی اسیملی ہوگے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیر دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی قانویہ ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سینٹالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں آجائے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ سفر جمع سفر جمع سفر ضرب سفر تقسیم سفر کریں اس کا جواب آپ کو سفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل سفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی اپادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئیم ایف کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلٹمنٹ بینک کا اور آئیم ایف کا جو کرزہ آ رہا ہے ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ پی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف کو جو آپ نے خط لکھا تھا انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی دھوکات کے برقص نہیں ہے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ گیونڈ وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سو پینتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بن سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایمکی ایم نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا آپ اس کو کمپیرکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے وہ سکڑ دی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے سمان الرحیم خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ سبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں کی جا دی جاری ہے اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت عدیالہ جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلایا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ عدیالہ جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تل کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا میمبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا اس کو شرم آنی چاہیے وزیرِعالہ سو کالڈ وزیرِعالہ غیر آئینی غیر قانونی وزیرِعالہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیرِ داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرِعالہ جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاکھ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ و تعالی پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتشنید نہ کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم رہا ہے مختلف صوبائی اسیمبلی میں وہ سب یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیمبلی ہوگے یا قومی اسیمبلی ہوگے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں گے یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیل دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدکسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی قانویہ ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سنٹالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں آیا چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ سفر جمع سفر جمع سفر ضرب سفر تقسیم سفر کریں اس کا جواب آپ کو سفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل سفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی اپادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیان جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے دھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئیم ایپ کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا اور آئیم ایف کا جو کرزہ آ رہا ہے ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ پی ہمیں چڑے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کو ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف کو جو آپ نے خط لکھا تھا انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی دوقات کے برقس پر ہی ہے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیمیلیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیمیلیوں میں ہیں صرف قومی اسیمیلی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سو پینتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بن سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایمکی ایم نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹا آپ اس کو کمپیرکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے وہ سکڑتی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے بسمان الرحیم خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ صوبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جاری ہے اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت عدالا جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلایا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ عدالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تعل کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کورٹ کے آرڈرز یہ فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کورٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا تو غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آئیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکریٹری ہے پنجاب کا اس کو شرم آنی چاہیے وزیرعالہ سو کالڈ وزیرعالہ غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرعالہ جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لاؤ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالہ دستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ و تعالی پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالہ دستی اور عدالتوں کی بالہ دستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کر سکے انشاءاللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم راہ ہے مختلف صوبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی دکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیملی ہوگے یا قومی اسیملی ہوگے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پہ انشاءاللہ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیل دیو گی ابھی ستم ذریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیراعظم اور اس کی کانویا ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سینٹالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یعنی کہ صفر جمع صفر جمع صفر ضرب صفر تقسیم صفر کریں اس کا جواب آپ کو صفر ہی آئے گا ہینٹ ٹوٹل صفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے بیاز جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانوے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کر لیں آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تھی بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئیم ایپ کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلٹمنٹ بینک کا اور آئیم ایف کا جو کرزہ آ رہا ہے ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہیں اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڈپ کر جائیں گے ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خردبر ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ پی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیملیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیملیوں میں ہیں صرف قومی اسیملی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں دو سب پینتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بن سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بن گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایمکی ایم نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا آپ اس کو کمپیر کاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑے وہ سکڑ دی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے اسمان الرحیم خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ سبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالہ جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جا رہی اور وجہ کہ سیکیورٹی تریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مضام پابندی انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت عدالت جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالا جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پتال کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوٹ کے آرڈرز یہ پیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کوٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا تو غالباً پچیس ہزار روپے کی تا کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا اس کو شرمانی چاہیے وزیرعالہ سو کالڈ وزیرعالہ غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز کو شرمانی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرمانی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرعالہ جو شباز شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرمانی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لوگ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالہ دستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالہ دستی اور عدالتوں کی بالہ دستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کر سکے انشاءاللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدکسمتی کے ساتھ لیندین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم رہا ہے مختلف صوبائی اسیمبلی میں وہ سب یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیمبلی ہوگے یا قومی اسیمبلی ہوگے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کول پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کے ان پر انشاءاللہ ممتی وہ سزائیں دلوائے گئے تھی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ at the end of the day انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیوڑ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھ دیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اناپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترسٹے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک عینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامی آنے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپس ایڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عبتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مزمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آل اپا سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بائی آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمائندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹومر عیوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیئرمن صاحب خواتین وزرات میں سیدھا بھی یہ ڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیہ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تینات کیا گیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیتے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان صاحب بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے واقعی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے اور ان کو پریولیجز کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسرانوں یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاخرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی کوئی سوال آتی دیکھو یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طریقے سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے بہت ہم سمجھ دیں یہ سیز مور دن دا یہ بڑا سیریس رشو ہے ہم اس کو لائٹ لی نہیں لے رہے اور جس طریقے سے سیکٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ ریسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں اگر آپ کی ملاقات نہیں رہتی تو سینیٹر جتے بھی ہوں گے وہ امران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور دوسری بھی بتا دیجئے گا کہ یہ بھی قبریں ہیں کہ خبتہ کسی تاکر شخصیت کی ملاقات نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینیٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سینیٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینیٹ کے آرڈ میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینیٹ کے آرڈ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھل پور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا اللہ پسرڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روڈ کے طرح آ جائے اور ہم جاتے ہیں اگر آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روپ صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا کہ آل موز دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ بلانکٹ بہنگ کسی صورت میں مندور نہیں ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کیا وہ درشتگردوں کی شناخت پر اڑھوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائی میلی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی ال ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈینیمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ درشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹیفائی تو کریں یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ بہنہ دوننے والی بات ہے اور وہاں پہ ڈیالا جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کتنی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی منٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے کہہ دی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کریمنلز یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل آتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل آتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب آکس کریں گے نا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہیں خان صاحب شرناڑی بھی نجیل کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکی گی بہتر یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز ہی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورٹ تو نہیں رکھتے نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین اور قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تلا ہو جائے گا یہاں پہ ٹرائل خان صاحب معذرت ایک ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور یہ دون اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹل لی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیز میرا قال ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیئرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کی اوپر کیسز ہوئے روپورش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے ایڈیالوجی کی اور وہ ایڈیالوجی ہے حقیقی ازادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری آہ ہماری آہ ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکسر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفورمنس صوبائی ساملیوں میں بھی اور کومی ساملے بھی بھی انشاءاللہ شکریہ 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 محبوب آگئی تھی وہ سب کے باس گئی تھی ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اطناد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ at the end of the day انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیورڈ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھ دیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن این آب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترسٹے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک عینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل ہادو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپسڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وقلہ کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آل اپسرڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچوئیشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمائندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو عمر عیوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب قواتین وزرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلیمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھ ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں ڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیتے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان صاحب بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل سیملی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات وہ سب دنیا نے دیکھا ہے وہ سب کے باوجود گئی تھی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے وہ سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ اٹھائنڈ آف دا دے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیوڑ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اناپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترستے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک عینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپسڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آلا پسڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آسکتا خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں اندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو عمر عیوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب قواتین و ذرات میں سیدھا بھی یہ ڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسرانوں یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاخرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈیٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلیسس کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ دیکھو یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طریقے سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے براہ ہم سمجھتے ہیں یہ سیز مور دن دا ہے یہ بڑا سیریس رشیو ہے ہم اس کو لائٹ لینی لے رہے ہیں اور جس طریقے سے سیکٹری جنرل صاحب نے پرمایا کہ ہمارے یہ ریسپانس سب لوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسا نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ نوک فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نوکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ اس مور دین سینٹ وہ سینٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آرڈ میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آرڈ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھل پھول بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا اللہ پسرڈن کیوں بتا ایسا ایسا اقدام کیا گیا دیکھو ہمارے ایوناللہ نے شاید اپنا ایک سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے طرح آ جائے اگر آپ جاتے ہیں کوارڈینیشن ہو جائے آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روپ صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوز ڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ آلموز دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ بلانکٹ بہنگ کسی صورت میں مندور نہیں ہے بڑے بڑا چا سوال ہے آپ کا کیا وہ دہشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائی میلی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی ایل ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنیمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ دہشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹیفائی تو کرے نا یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ جیل کی دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کتنی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے کہہ دی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کرمنلز یہاں وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عاقص کریں گے نا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب should not be in the jail in the first place کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکی گی بہتر یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے اللہ وسیعی سوال میں تھا کہ آپ خود چونکہ منسٹر ہے دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز ہی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورٹس تو نہیں رکھتے نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین اور قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ کا احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تلا ہو جائے گا یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک چیز اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے عاصف زداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر عینی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویزن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹل لی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیزہ میرا قانون ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کی اوپر کیسز ہوئے روپوش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کیلئے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکسر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسیملیوں میں بھی اور قومی اسیملی بھی بھی انشاء وہ سب دنیا نے دیکھا ہے اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ اٹھ دینڈ آف دیڈے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیوڑ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لایا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھ دیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن این آب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترستے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک عینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں اسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل آپ اصیڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آلا پسڈن ان کو بن کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فول پلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقاتی نہیں آسکتا خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں اندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو عمر عیوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب قواتین و ذرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلیمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہو یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی 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 سوال آتی مستر دور صاحب آپ کی نہیں لگتا کہ یہ دو آفتے کے لیے جو پابل میں دبائی گئی ہے یہ سینٹ کی الیکشنز ہیں ان میں جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیا کرتے ہیں دیکھو یہ سینٹ کی الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طرح سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی سیکٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹرائل کوٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جیل میں بھی ہوں گے وہ امران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور دوسرے بھی بتا دیجئے گا کہ یہ میں صبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینیٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ اس مور دن سینیٹ وہ سینیٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینیٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینیٹ کے آرل میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھل پھول بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا اللہ پسرڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا دیکھو ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے طرح آ جائے اس لیے ہم جاتے ہیں کوارڈینیشن ہو جائے اگر آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روب صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ آلم اس دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ بلانکٹ بہنگ کسی صورت میں مندور نہیں ہے بڑی بڑا چا سوال ہے آپ کا کیا وہ دہشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائن ملی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی الی ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنیمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹیفائی تو کرے نا یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی بہنہ ڈھونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ ڈیالا جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کتنی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے کہہ دی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کریمنلز یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل آتھورٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل آتھورٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل 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 فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب باکس کریں گے نا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خان شاہد کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکی گی بہتر یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے سوال میں تھا کہ آپ کچھ جو یہ مطالبہ کریں بھی ہیں اکستان کے انسان کے اور خان صاحب دہلے بار دیکھتے ہیں تو وہ جوہات کیا ہے کہ ابھی تک ہم کو رہا نہیں کیا کیا ابھی تک ہم کی زمانت نہیں کروائے گی دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز اسی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورٹس تو نہیں رکھتے نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین اور قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر عائنی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور یہ دون اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹلل ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بیم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیزہ میرا قانون ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے تکہ خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے روپوش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کیلئے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکسر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسیملیوں میں بھی اور قومی اسیملی بھی بھی انشاءالی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ اٹھ دینڈ آف دا دے انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیوڑ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لایا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشیوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھ دیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن این آب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترستے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک عینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں اسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل آپ اصیڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آلا پسڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آسکتا خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کی ہے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں اندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو مریوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب خواتین وزرات میں سیدھا بھی یہ ڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعظم مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تینات کیا گیا جس کا نام محسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم شابہ شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیملی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے واقعی چیزوں کے حوالے سے مور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے اور ان کو پریولیجز کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسرانوں یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاخرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراس صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی کوئی سوالات دیکھو یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طرح سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے بہت ہم سمجھ دیں یہ بڑا سیریس اسیو ہے ہم اس کو لائٹ لینی لے رہے ہیں اور جس طریقے سے سیکٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم فوٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے جبکہ آپ خود ٹرائل کوٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جیلے بھی ہوں گے وہ امران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور دوسری بھی بتا دیجئے گا کہ یہ بھی قبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقت اور شخصیت کی ملاقات ہونے جاری ہے اس لیے کوئی یہ لگا گیا نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینیٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ از مور دن سینیٹ وہ سینیٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینیٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینیٹ کے آرل میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھر پور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا اللہ پسرڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں دیکھیں وہ ہمارے وہ نے شاید اپنا ایک سوپی بنایا ہوگا تھا کہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے طرح آ جائے اور ہم جاتے ہیں کوارڈینیشن ہو جائے آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روب صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ آلماس دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ بلانکٹ بھیں گا کسی صورت کو مندور نہیں ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کیا وہ دہشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائن ملی میٹر پسٹول تھا کلیشن کوف تھی ایس ایم جی تھی ایل ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ دہشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا بھئی آپ یہ بتایا identify تو کریں یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ جیل کی دیواریں دیکھیں وہاں پہ security دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کتنی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس training نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی security maintain کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو notorious criminals یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل authorities ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل authorities کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب واقع کریں گے نا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی circumstances خان شاہم شروع not be in the jail in the first place کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان circumstances میں دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز اسی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورٹ تو نہیں رکھتے ہیں نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین اور قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ کا احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گھنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک ایک چیز اس کی کنٹینویشن میں جو بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری وہ سدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیرائنی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور یہ دون اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی ریپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹلل ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیز میرا قال ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے تکہ خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کی اوپر کیسز ہوئے روپورش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کیلئے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکسر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفومنس صوبائی اسیملیوں میں بھی اور قومی اسیملی بھی بھی وہ سب دنیا نے دیکھا اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ اٹھ دینڈ آف دا دے انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیورڈ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشیوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالہ کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن این آب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترستے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک عینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں اسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پی پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اولا پسڈن ان کو بن کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فول پلیج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچوئیشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تلہ ہمیں اندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب خواتین وزرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلیمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھ ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرعالہ شعباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیملی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے مور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ